نمازکار دوستو ڈی فائیو چینل ہندی دیکھ رہے سبی درشکوں کا میں دھرمیندر سندو سواک کرتا ہوں جیسے ہی گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے ساتھی تھنڈے پیپدارت بھی بازار میں اپلبد ہو جاتے ہیں گرمی سے راحت پانے کے لیے ہر کوئی ان تھنڈے پدارتوں جیسے کولڈ رنگ وفلوں کے جوس کا سیون کرنا چاہتا ہے لیکن ان کے علاوہ ایک پیپدارت ایسا بھی ہے جو پینے میں تو سوادشت ہوتا ہی ہے ساتھی صحت کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے وہ پیپدارت ہے آسانی سے ملنے والا اور سستا گرنے کا رس گرنے کا رس پینے کے فائدے گرنے کا رس یا جوس گنوں کا خزانہ ہے دن بھر کی تھکان کو دور کرنے کے لیے ایک گلاس گرنے کا رس مدد کرتا ہے اور تازگی سے بھر دیتا ہے گرنے کا رس کیول پیاس ہی نہیں بوجاتا بلکہ اس میں آئرن، کیلشیم، پوٹیشیم، مگنیشیم اور فاس فورس جیسے پوشک تطر بھی بھرپور ماترہ میں ہوتے ہیں وہیں اس کے نیمت سیون سے کئی پرکار کے روگوں سے بھی بچاؤ ہوتا ہے لیکن بازار میں گرنے کا رس پینے سے پہلے اس بات کا دھیان ضرور رکھیں کہ یہ رس ساف ستھرا و تازہ ہو گرنے کا رس پاچن تنتر کے لیے بہت اپیوگی ہے اس کے سیون سے پاچن سمبندی سمسیائیں دور ہوتی ہیں اس میں موجود پوٹیشیم پاچن تنتر کو ٹھیک رکھنے میں مدد کرتا ہے گرنے کا رس پینے سے پیٹ میں سنکرمن ہونے سے بچاؤ ہوتا ہے اور قبض کی سمسیہ میں بھی آرام ملتا ہے دل کے روگوں سے بچاؤ کرنے کے لیے گرنے کا تازہ رس پینہ فائدی مند رہتا ہے اسے دل کے دورے یعنی ہارٹ اٹیک سے بھی بچاؤ ہوتا ہے شریر کے انگوں تک خون کے صحیح پروہ کے لیے گرنے کے رس کا سیون کرنا لابدائک صدھ ہوتا ہے اور شریر میں کولیسٹرول کا لیول صحیح رہتا ہے ساتھی دھمنیوں میں فیٹ بھی جماں نہیں ہوتی پیلیا روگ میں ہے لابدائک پیلیا روگ میں گرنے کے رس کا سیون کرنے سے لاب ہوتا ہے کیونکہ اس میں پراکریتک شوگر اور پوشک تتو موجود ہوتے ہیں یہ تتو پیلیا کے روگ کو جلد ٹھیک کرتے ہیں اور شریر کی روگ پرتی روہدک شمتہ کو بڑھاتے ہیں موتر سمندی روگوں میں ہے لابکاری گنے کا رس شریر میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے گنے کے رس کو موتر وردخ مانا جاتا ہے اس لیے نیمت روپ میں گنے کا رس بینے سے موتر پتھ سنکرمن یعنی UTI کے اپچار میں فائدہ ہوتا ہے کینسر سے کرے بچاؤ گنے کا رس کینسر سے بچاؤ کرتا ہے اور کینسر سے لڑنے میں مدد کرتا ہے گنے کے رس میں پائے جانے والے آئرن میگنیشیم کیلشیم اور پیٹیشیم کینسر سے بچاؤ کرتے ہیں انہی تتوں کے کارن گنے کے رس کا سواد تھوڑا کھارا ہوتا ہے فروسٹیٹ کینسر اور بیسٹ کینسر سے بچنے کے لیے گنے کا رس پینہ فائدہ مند رہتا ہے توچہ میں لائے نکھار گنے کا رس توچہ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اس کے سیون سے توچہ سمندی سمسیائیں دور ہوتی ہیں گنے کے رس میں الفا ہائیڈروکسی ایسیڈ نامک تطو بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے اس سے توچہ کی سمسیائیں دور ہوتی ہیں اور توچہ میں کساو آتا ہے آپ گنے کا رس پینہ بھی سکتے ہیں اور اسے چہرے پر بھی لگا سکتے ہیں اسے چہرے پر لگانے کے بعد سوکھنے پر دھولیں اسے چہرے کے مہاں سے داگ اور جھریاں دور ہوتی ہیں اور چہرے کی چمک بڑھتی ہے گربتی مہلاؤں کے لیے ہے وشیش گنکاری گنے کے رس میں کیلشیم آئرن اور میگنیشیم بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں اس لیے گروہ بستہ کے دوران گنے کا رس پینے سے شریر میں خنیج پدارتوں کی کمی پوری ہو جاتی ہے اس کے سیون سے گرب دھارن سمندی سمسیائیں بھی دور ہوتی ہیں وجن کم کرنے میں کرے مدد اگر آپ اپنا وجن کم کرنا چاہتے ہیں تو گنے کا رس ضرور پیئیں گنے کے رس میں پراکریتک روپ میں شکر یعنی شگر پائی جاتی ہے یا پراکریتک شکر خراب کولیسٹرول کو کم کرتی ہے اور وجن کم کرنے میں مدد کرتی ہے ساتھ ہی گنے کے رس میں جلدی گھولنے والے فائبر پائے جاتے ہیں جو شریر کے وجن کو صحیح رکھتے ہیں گنے کا رس پینے کے نقصان گنے کے رس کا ادھیک ماترہ میں سیون کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے گنے کا رس ایک یا دو گلاس سے زیادہ نہیں پینا چاہیے اس سے پاچند تنتر میں گڑھ بڑی ہو سکتی ہے اور دست بھی لگ سکتے ہیں گنے کا رس ہمیشہ تازہ ہی پینا چاہیے کیونکہ پہلے سے بنا کر رکھا ہوا رس پینے سے گھوراہٹ کے ساتھ الٹی کی سمسیاں بھی ہو سکتی ہے تو دوستو یہ تھی گنے کے رس کے عوشتی گنوں سے جڑی جانکاری ایسی جانکاری لے کر پھر حاضر ہوں گے جڑے رہیے ڈی فائیو چینل ہندی کے ساتھ موسیقی